بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس جو ہے ٹاپک ہمارا چل رہا ہے انلارجمنٹ ٹھیک ہے ہم نے ٹرانسفارمیشن میں لازٹ ہم نے کیا تھے ریفلیکشن روٹیشن ٹرانسلیشن اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے انلارجمنٹ اچھے دیکھیں تع校 ہمارا جو ٹاپک ہے انلارجمنٹ تو اس میں ہم نے جو تینے ابھی ہم ٹاپک کرتے آ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے کی پوائنٹس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس انلارجمنٹ کا کی پوائنٹس دو ہے ایک ہے سنٹر آف انلارجمنٹ جس کو آرم لی ای سے نوٹ کرتےural اور ایک ہوتا ہے سکیل فیکٹر ٹھیک ہے جس کو ہم کے سے نوٹ کریں ٹھیک ہے اور اببکا پاس کیا ہے جو کے ہی ہے اب میں اپسے interval بات ہے جو scale factor ہے scale factor if k is greater than zero یعنی کہ positive اگر ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے اور k جو ہے وہ less than zero بھی ہو سکتا ہے یعنی negative میں بھی ہو سکتا ہے تو ادھر میں نے لکھا ہے in same direction اگر k positive ہے تو same direction میں آپ کی image بنے گی لیکن اگر k جو ہے وہ negative آ رہا ہے یعنی تو opposite image بنے گی اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہم اس کو ایرا discuss کر لیتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس ایک question ہے draw on graph paper the triangle ABC with vertices vertices آپ کو دیئے ہوئے ہیں ایک vertex دیئے ہوئے B کا اور C کا پھر کہتے ہیں enlarge triangle ABC with the origin as the point of enlargement ٹھیک ہے جی تو center of enlargement یا point of enlargement جو ہے وہ اس نے آپ کو origin دے دی ہے and scale factor is 2 اور یہ کیا ہے positive 2 ہے تو اب اس کو کیسے solve کریں گے دیکھیں اس کو enlarge کریں گے start اجھا دیکھیں یہ ہمارا ہے center of enlargement یعنی کہ جو اب پاس enlargement ہے وہ اس نے origin کا کہا ہوا ہے کہ یہ والا point لینا ہے اور scale factor ہے 2 اب positive 2 کا میں نے کہا تھا کہ اگر positive ہے تو same direction کی ہم بات کر رہے ہیں اب same direction کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے اجھا دیکھیں اس کو کرنا ہی جائے آپ نے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے پہلے ہم B کی بات کرتے ہیں تو جس بھی point کو آپ نے enlarge کرنا ہے نا اس طرح ہم ایک لائن لگائیں گے اور اس طرف ایک لائن لگائیں ٹھیک ہے مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں جس طرح pre image ہے اس طرح اس کی جا بنے گی image بنے گی اب کیسے بنے گی دیکھیں گا جتنا distance اس origin کا اس B کے ساتھ ہے یہاں پہ یہ ون یونٹ ہو گیا اور ہمارا scale factor کیا ہے تو اور میر ہمیشہ ای سے کریں گے یعنی center سے کریں گے جو بھی ہو گئی یہ ون ہو گیا بیٹا اور یہ کیا بن گیا ٹو یہ دیا میں گیا یہاں تب ہاں یہ آپ کو دیا ہو گیا center origin ہے اور scale factor کیا رہا ہے تو آ رہا ہے اس کے بعد دیکھیں اس طرح scale factor جب ہم اس کو enlarge کریں گے نا کس طریقے سے ناٹھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے اس نے اس کو کہا ایک scale factor 2 ہے similarly اگر ہم ایک ہی بات کرتے ہیں دیکھیں اب یہ ہے اس کو اگر ایسے لے کے جائیں تو پھر وہیں بات آ رہی ہے جتنا اے کا distance اس سے ہے origin سے ہے یہ آپ کا پاس ون یونٹ ہو گیا جی ٹھیک ہے ون اور یہاں پہ رکھتے آپ اسے کہہ کرنے یہ تو ہو گیا اس کا طرح یہ آپ کا اے ٹیش بان گیا ٹھیک ہے اس نے اسی بھی اسی پوائنٹ لائن پہ آ رہا ہے آپ کے پاس سی کا بھی پوائنٹ آپ کے پاس اسی لائن پہ آ رہا ہے تو اگر ہم اس کو کر دیں گے تو سی بھی یہاں پہ ہے یہ دیکھے گا یہ ون یونٹ اور ادھر سے چاہتے گا یہ آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں یہ سی ڈیش ہے اب ہم پر پاس اے ڈیش بی ڈیش اور سی ڈیش اگر ہم دوبارہ اس کو ملا لیتے ہیں اے ڈیش کو ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے جی اے ڈیش یہاں پہ ہے اور یہ سی ڈیش یہ جہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے فگر جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے ان لارج ہو گئی ہے اے بی سی سے وہ آپ کے پاس اے ڈیش بی ڈیش اور سی ڈیش ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جو ہے باقی جیسے یہ چیزیں ہیں اگر آپ اس کو وہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے کونسیپٹ کرنے جائے گا ٹھیک ہے آئے باس میں اگر سکیل پوزیٹیو ہوگا تو اسی سیٹ پہ ہوگا اسی طریقے سے فرد ہمارے پاس ایک کوسچن ہے آج بیٹر دیکھیں یہ مرا ایک دوسرا ہم نے ایک کوسچن یہاں پہ لیا ہو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اوریجن سے آپ نے اس کو انلارج کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے اور سکیل فیکٹر آپ کو کیا دیا ہوا ہے مائنس وان بیٹو اب مائنس وان بیٹو کا مطلب یہاں پہ آپ دو کونسیپٹ آپ نے ذہن میں رہنا ہے مائنس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیٹ سائٹ پہ بنے گا اور مائن اور وان بیٹو کا مطلب ہے ہاف ہے اب دیکھیں سنٹر ہمارے پاس یہ ہے یعنی کہ جو آپ کا ای بنا ہوا ہے وہ یہ ہے تو آپ پری میں جب آپ کی ادھر ہے تو ایمیج آپ کی کس رب بنے گی اس سائٹ پہ بنے گی یعنی اولٹ آپ کی بنے گی ٹھیک ہے یہ آپ کا کونسیپٹ ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں یہاں پہ جب ہم ایک اس کی بات کر رہے ہیں پی کی تو پہلے ہم پی کو گا ڈسکس کریں دیکھیں پی کا جو کونسیپٹ آ رہا ہے وہ ادھر سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے اور میر ہمیشہ کس سے کرتے ہیں ای سے کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ کیا دیا ہوئے ہاف فرنبال یہ مائنس ٹو دیا ہوتا کیا دیا ہوتا میں نے ٹو تو پھر ہم یہاں سے کر کے ون اور ٹو کر دیتے ہیں لیکن ہاف کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا اگر ہاف لیتے ہیں تو یہ بنتا ہے یہ بس میں تو ادھر سے بھی ہاف لے لیں گے تو مطلب اگر اس کو آپ آرک لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ والا پوائنٹ ایک بن گئے پیٹ ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس اس کو دیکھنا ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ پوائنٹ ہے یہ اس در سے اب یہ اس کا ہاف کہاں بن رہا ہے ہاف کا کانسٹ کیا بن رہا ہے آپ کے پاس دیکھ لیتے ہیں کہ حافظ کا کام بنتا ہے ٹھیک آرک ہم لگا دیتے ہیں اوپر بھی لگا دیتے اس طرح اور یہاں سے بھی ایک آرک لگا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بڑی سو لگا دیتا ہوں اور یہاں سے بھی آپ اس کو آرک لگا دیں اب اٹھے دیکھیں اس کا ہاف کہاں بن رہا ہے کیونکہ ہم نے ہاف کو میر کرنا ہے اب یہ دونوں کونسپٹ میں بتا رہا ہوں کہ نیگٹیو کا بھی اور ہاف کا بھی آپ دیکھیں ہاف کیا ہو گیا یہ ای سے لے کر یہ آپ کا ہاف ہے ٹھیک ہو گیا اب کس طرف جائیں گے اس طرف جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیونکہ لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا گا کیونکہ جائے گی اسی لائن کے اوپر ای اور ایس جہاں پہ بن رہا ہے ٹھیک ہے ای اور ایس یہ یوں لائن پہ آ رہے ہیں لیکن ہاف بنے گا جتنا میں نے کھولا با تھا ہاف تو یہ آپ کا پاس ہوگا اور یہ کرنا ہے دیکھیں یہ سارے کیونکہ کارنرز کے اوپر ہیں تو ان کو بھی آپ نے کارنرز کے اوپر ہی رکھنا ہے یہ ہم نے پی ڈیش بنایا تھا سا 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 لکھتے جاتے ہیں یہ سبود ایس ڈیش بنائے ہم نے اس کی امیج بنائی ہے سمیلرلی آپ اس کو آر کو بھی ایسے کریں گے اور کیوں کو بھی اس طرح کریں گے دیکھیں آر کو اگر ہم اس کو باقی اگر ایریز کرنا چاہیں تو آپ ایریز بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم ایریز کر دیں اچھوٹا ادھر 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 لیکن دیکھیں بیٹا جب ہم آر کی بات کریں گے تو آر کو بھی آپ نے بالکل ہی اسی اوریجن سے لے کے آنا ہے لیکن اس میں پروسٹ ہم ہم یوں بھی کر رکھتے ہیں دیکھیں آر آپ اوریجن سے آرہا ہے نا یہاں اس سائیڈ پہ کہیں پہ آرہا ہے تو ادھر دیکھیں کہ یہ ایس ہے اور آرہا ہے بلکل ایک ہی سٹریٹ لائن پہ آرہا ہے اور کیوں کہ یہ ایمیج اس کی ہاف آ رہی ہے تو یہ کیونکہ ایک دو یونٹ کا اس کا گعب ہے ادھر سے ادھر تک آپ کے پاس کیا ہوگا ون یونٹ کا گعب آ جائے گا تو یہ آپ کا آر ہاں ٹریش من جائے گا ہاں جبا سمیاری ہے کیونکہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سمیلرلی اگر آپ کیوں کی بات کرتے ہیں تو کیوں آپ کے پاس بلکل پھر وہیں اوریجنل شگن ہم پاس کریں گے تو کیوں جو ہے پینسل بیٹا آپ نے بھاریک رکھنی ہے اور اگر کہیں پہ ادھر ادھر ہوگا تو پھلکل آپ نے کارنر کو ہی جوز کرنا ہوتا ہے اب پھر یہی بات ہے کہ اس کا دیکھے گا جیسے ابھی ابھی ہم نے اس کا بنایا تھا ہاف بنا دیتے ہم کہ ہاف اس کا کہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ باز ہوتا ہے کہ باکس ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کا میڈ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر میڈ کاؤنٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اٹھا ایک آٹ لگا دیں تاکہ ہم اس کا ہاف دیکھنا چاہ رہے کہ کہاں بن رہا ہے ادھر سے بھی ہاف اس کا کہاں بن رہا ہے اس کا ہاں پہ تو یہ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس ہاف یہ بن جائے یہ اتنا ہاف ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے کیوں سے پھر ہم ای سے ادھر آئیں گے اور ہاف کو آپ نے کٹ کر دینا ہے آپ دیکھیں کہ بلکل کارنر پہ اپنے رکھیں گے پوائنٹ کو تو ہم اب اس کے جو بنا رہے ہیں کارنر پہ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ نا کارنر ٹو کارنر ہے تو پوائنٹ کو بھی اپنے کارنر ٹو کارنر ہے اگر کمپس جو ہے آپ کی تھوڑی ہل جاتی ہے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو کارنر کو ہی جوز کرنا ہے آپ دیکھیں جو ہماری ڈائیگرام بن رہی ہے دیکھیں یہ بن رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی جو ہم نے تین چیزیں پڑی میں پیچھے ریفلیکشن پڑی ہے روٹیشن پڑی ہے اور ٹرانسلیشن پڑی ہے نو چینج ان شیپ ان سائز اس میں ہے لیکن جو انلارڈمنٹ ہے اس کی شیپ میں کوئی چینج نہیں ہوگی لیکن اس کا سائز جو ہے وہ زہر ہے وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے یہ کیونکہ نیگٹیو میں ہوا ہے تو نیگٹیو یہ دوسری سائٹ میں ہے پوزیٹیو میں ہوتا تو اسی سائٹ پہ بنتی ہے ٹھیک ہے اسی سائٹ آگے بنتی ہو لیکن اگر فرد پر پوزیٹیو ہون بیٹو ہے تو وہ ہاف بن جاتی ادھر کہیں بھی بن جاتی ہے کیونکہ جتنا اس کا ڈسنس ہے اس کا ہاف بن جاتا جتنا اس کا ڈسنس ہے اس کا ہاف بن جاتا تو وہ اسی اسی سائٹ پہ ہی بنتی ہے ٹھیک ہے آجے باس میں تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ہاف کے ون بیٹو کی جاتے یہ دیکھے فگر بھی چھوٹی ہو گئی ہے اور وہ نیگٹیو آپ نے ای سے دیکھے پی کے والا ہمیشہ جو میر کریں گے وہ ای سے کریں گے یعنی جو بھی آپ کا سنٹر آف انڈالمنٹ ہوگا پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو کی طرف جائیں گے نیگٹیو ہوگا تو نیگٹیو جائیں گے ٹھیک ہے بیٹو آج ابھی ہم نے یہ کوشن یوں ڈسکس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس پری ایمیج دیا ہوئے اور ساتھ اس نے آپ کو سکیل بھی دے دیا ہے سکیل یعنی کہ انڈالمنٹ فیکٹر بھی دے دیا ہے اور انڈالمنٹ سکیل بھی دے دیا آپ کو کہ کتنا آپ نے کرنا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پری ایمیج اور ایمیج دونوں گیون ہے تو how can we find سکیل فیکٹر as well as the center of enlargement کے سکیل فیکٹر کیسے نکال سکتے ہیں اور center of enlargement جو ہے وہ کیسے نکال سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں گے پہلی بات کہ جو center of enlargement ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں دو طریقے سے اب ہم کوشن کرتے ہیں پہلی بات ہے produced lines اور ان کا جو common point ہوگا ٹھیک ہے نا جی common points of a common point of a produced line یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ابھی ہم سے explain کرتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ invariant point اگر invariant point ہوگا تب بھی وہ اس کا center of enlargement بن جائے گا جیسے فرد میں پر کوشن ہوگا کہ triangle a b c mapped یا enlarged جیسے بھی ہوگا on to triangle a p q اس کا مطلب کیا ہوگا دیکھیں یہاں پہ a ہے یہ بھی کیا رہا ہے اے آ رہا ہے تو دونوں میں جو سیم ہوگا invariant point ہوگا وہ اس کو طرح پہ اس میں center of enlargement ہوگا ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ہوتا ہے کہ skill factor find out کرنا skill factor find out کرنا کا ایک طریقہ ہوتا ہے new divided by old new divided by old یا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ new point from the center of enlargement divided by old from the center of enlargement وہ کس طرح آپ اس کو کرتے ہیں یہاں پہ ایک question کر لیتے ہیں اور ایک point اور دیکھ لیجئے گا کہ area of image is equal to k square times area of pre image یہ کہیں کہیں پہ ہمارا کام آ جاتا ہے یہاں پہ فارمولا اجورت کے question ایک ہمارے پاس ہے کہ find the center of enlargement and scale factor for each of the following enlargement which maps a b c onto a dash b dash and c dash a b c mapped onto a b c ادھر ہے اور a dash b dash ادھر آ رہی ہے اب سب سے پہلے دیکھیں اس کا ہم نے کیا نکالنا ہے بیٹا center of enlargement center of enlargement کے لیے میں نے کہا تھا کہ produced line کرنی ہے اور produced line جو ہوں گے ان کا جو common point ہوگا وہ center of enlargement ہوگا دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں جو a اور a dash ہے a اور a dash ادھر ہے نا یہ یوں بھی جا سکتا ہے اور یوں بھی آ سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کو ادھر لے کے جاتے ہیں دیکھیں یعنی ہم اس طرف لے کے جائیں گے جہاں پہ کوئی پہ یہ ملنے کا چانسز ہوں گے دیکھیں یہ a dash ہو گیا بیٹا یہ کیا آ رہا ہے یہ b b dash ہو گیا اسی طرح آگے ہم cc dash کریں گے تو دیکھیں یہ point بھی وہیں پہ ہی آ رہا ہے تو یہ point آپ کا بن رہا ہے جہاں پہ یہ دونوں مل رہا ہے دیکھیں اب پہلے پر جب ہم بول رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر نہ لے جائیں ادھر لے جائیں اگر ہم اس کو a dash کو ادھر لے جائیں گے دیکھیں cc dash کو ادھر لے جائیں گے ایسے imaginary کریں b b dash کو ادھر لے جائیں گے وہ سارے کیا ہو رہے ہیں آپ کے پاس extend ہو رہے ہیں spread ہو رہے ہیں یعنی کہ کہیں پہ ایک corner points کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو اس طرف move کریں گے کہ جس طرف جو ہے وہ corner points کی طرف جا رہے ہوں گے ہاں جی ٹھیک ہے تو اس کا طرف اس کا center of enlargement تو یہ آ گیا کون سا point آ گیا بیٹا five اور five آ گیا نیکس کو کیا کر رہے ہیں کہ you have to find the scale factor اب scale factor کے لیے میں نے آپ کو تھوڑا سے چیز بتایا ہے کہ new divided by old والا ہے concept use کرتے ہیں اب new کیا value ہے اور old کونسی value ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ triangle a b c mapped onto triangle a dash b dash c dash تو new کونسی ہے جی جو اس کی image بنی ہے یہ new ہے ٹھیک ہے جی new کو divide کرنا ہے old پہ اس کا طریقہ میں یوں کہا لیتا ہوں دیکھیں ہم کسی ایک کو corresponding کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ c c dash یہ کتنے یونٹ ہے یہاں پہ دو یونٹ ہے ٹھیک ہے جی اور a c کتنا یونٹ آ رہا آپ کے پاس یہ one یونٹ آ رہا ہے کیونکہ ہافی ہے ہافی ہے تو new two ہے old one ہے اس کا answer کیا رہا ہے جی ٹو آ رہا ہے چیک کرنا چاہیں تو کسی اور سے بھی چیک کر رہتے ہیں فرزم اللہ آپ a dash b dash دیکھتے ہیں a dash b dash میں one two three یونٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ one complete ہے اور half ہے تو three divided by one point five وہیں آپ کا half آ رہا ہے ٹو آ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا concept آجا نیکس آپ دیکھے گا اس میں یہ قریب کر لو دیکھیں اس میں ایک چیز اور ہے یہ اگر suppose ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں میں دیکھیں یہ a dash b dash c dash اس کو ذرا اور کیجئے گا تھوڑا سی آپ کا ہاتھ دیکھنا یہ a dash b dash دیکھیں a dash b dash اس طرف جا رہا ہے یوں موف کر رہا ہے ٹھیک ہے a dash b در آ رہا ہے b dash بیدہ کیونکہ اگر ادھر لے جاتے ہیں تو پھر c dash نہیں ہوگا تو c c dash یوں آ رہا ہے ایسا نا جے دیکھیں یوں آ رہا ہے اب a dash b dash بھی ادھر چاہ رہا ہے c c dash بھی ادھر آ رہا ہے تو سنٹرہ امیل آٹمنٹ کیا بن رہا ہے جا آپ کا one اور zero ٹھیک ہے one ہے x one ہے ساری zero اور one x zero ہے اور y one ہے دوسرا ہے کہ ہم نے scale factor نکالنا ہے scale factor کا میں نے concept دیا new divided by old new آپ کے پاس جو ہے وہ a dash b dash ہے اب a dash b dash کا مطلب کیا ہوگا دیکھیں ہمارے پاس new جو تھی اگر آپ اس کو اور کر لیں جب b dash اور اس کو دیکھ لیتے ہیں half یہاں پہ آ رہا ہے half اوپر آ رہا ہے تو basic کے لیے یہ کتنا بن رہا ہے unit آپ کا دو unit ادھر بن رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ دو unit ہے ایک ادھر ہے اور ایک نیچے تو total چار بن رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے مقابل میں جو یہ والا آپ کے پاس factor بن رہا ہے تو یہ آپ کے پاس one unit اوپر ہے اور one unit نیچے ہے تو two ہے جی یہ آپ کا half ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ image اور concept بن گیا کہ یہ positive آپ پاس ڈوارر ہے ٹھیک کہ دونوں ہی ایک ہی سائٹ پہ ہے اگر پر اوپر ones دیکھیں نا جی تو اے ڈی 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 بھیliches hat پہ ہے یعنی اپ ہم پرایی 말고 weg handles basis ہوجب کے ایک ہوتا ہے چی پارٹ میں دیکھے گا یہ بڑھ اے ڈی ڈی iqu über cos iq ملا دے بی soldiers کریں اسی طرح겨 غلام cc کبھی ملائیں جیاں دیکھیں یہ سارے کہہاں ملزہ ہیں یہ سارے اس پوائنٹ میں مل رہا ہے یہ سارے اس پوائنٹ میں مل رہا ہے اے ڈیش بھی ایک لائن لگ گئی سمجھو وہ پہلے سے لگی ہوئی ہے بی بی ڈیش بھی یہیں بھی ہے سی سی ڈیش بھی ہے جس کا مطلب ہے جو سنٹر آف انلارجمنٹ ہے وہ آپ کا بن رہا ہے فور اور تھری ایسے ہیں نا جی ایکس فور ہے اور نیچے بھی تو بن سکتی ہے نہیں یہ یوں ہے نا اگر یہ نیچے تک جائے گی تو اے اور ڈیش نہیں مل رہے نا اے اور ڈیش یوں مل رہے ہیں پوری لائن بن رہی ہے بی اور بی ڈیش بھی ایسے یہاں پر پوری لائن بن رہی ہے سی اور سی ڈیش تو جہاں پہ یہ کٹ کر رہے ہیں وہ یہ کوائنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب امپورٹنٹ بات ہے کہ اب سکیل فیکٹر کیا بنے گا جی نیو ڈیوائیڈڈ بائی اول کی ہم بات کر رہے ہیں اب نیو جو ہے وہ اے ڈیش بی ڈیش یہ والی ہے اگر اب اور کریں دیکھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اے ڈیش بی ڈیش یہ ہاف یونٹ ادھر سے لیا ہوا ہے ہاف ادھر سے لیا ہوا ہے ایسے نا جی تقریبا نیو سمجھ لیں کہ آپ کا پاس یہ ون یونٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے نیو ون ہے اور اولڈ اگر ہم ای ڈیش بی ڈیش دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ پورا آپ کے پاس کتنا دیر ہے جی یہ آپ کے پاس کتنا بن رہا ہے جی دو یونٹ یہ ہے اس کا دو یونٹ اور دو یونٹ یہ چار یونٹ یہ ایک یونٹ اور ہاف ایک یونٹ یہاں سے آ رہا ہے ایک یونٹ یہاں سے آ رہا ہے ٹوٹل کتنے بن گئے یہ سکس یونٹ بن رہا ہے اور اس کا دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے بن رہے ہیں یہ اگر ایک یونٹ یہاں سے لیں ایک یونٹ یہاں سے لیں تو اس کو اگر آپ ٹو کر لیں کیونکہ یہ دو پاس اس طرح دیا ہوئے نا جی ٹو اور فور کے حساب سے تو یہ بھی ون یونٹ ہے ایڈ سے ایڈ سے ایڈ سے ایڈ ہے جو ہے یہ ون یونٹ ہے یہ بھی ون یونٹ ہے اور جو اریجنل دیا ہوئے آپ کے پاس یعنی اول دیا ہوئے وہ ٹوٹل دیا ہوئے سکس یونٹ کیونکہ دو یونٹ یہ ہیں دو یونٹ یہ ہیں ایک یونٹ یہ بن جائے گا چھے کے بعد اور ایک یونٹ اسے پہلے آ رہا ہے ٹوٹل ون سے لے کر یہ سیون تک جا رہا ہے تو سکس یونٹ آ رہا ہے اور یہ تھری سے لے کر اپس فائیف تک آ رہا ہے یہ ٹو یونٹ جا رہا ہے تو کیا بن جائے گا جی ون بائی تھری اب ون بائی تھری ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پوزیٹیو ہے کہ نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے کیوں نیگٹیو ہے دیکھیں یہ جو پری امیج ہے آپ کے پاس جو پری ایمیج ہے وہ اوپر ہے اور ایمیج ہے وہ نیچے ہے اپوزر سائٹ پر دیا ہوئی ہے نیو جو ہے آپ کے پاس جو پری ایمیج ہوگی وہ نیو ہوگی آپ کے پاس جو ایمیج ہوگی وہ نیو ہوگی اور جو پری ایمیج ہوگی جو اصل اوبجیکٹ ہے وہ کیا ہوگا یہ دیکھیں نا ای ڈیش بی ڈیش سی ڈیش یہ آپ کا مطلب ایمیج کی بات کر رہا ہے اور ایکچول کیا ہے اے بی سی ٹھیک ہے تو آپ پاس یہ خود پھر منس لگا دینا ہے منس one upon three کر دینا ہے تو آپ کو آنسر یہ آجائے ٹھیک ہے